یہ اہم ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب اور ان کی حکومت کے لیے کیونکہ آج ان کی جو بائیڈن سے ابھی تھوڑی دیر بعد ملاقات ہے اور یہ شاید ان کی آخری ملاقات ہو ان کی آخری کوشش ہو کے کسی طرح اس میں سردھڑ کی بازی لگا دیں گے کسی طریقے سے امریکہ ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ نہ اٹھائے جو آشیرباد ان کو امریکہ سے ملتی ہے وہ ملتی رہے یہ میٹنگ بہت اہم ہے اس میٹنگ سے میں آپ کو تھوڑا سا اس افغان مسائل سمجھاتا ہوں اور جوہر ٹاؤن کا معاملہ اس سے کیسے جڑا ہوا ہے مختلف اطلاعات آ رہی ہیں یہ معاملہ تھوڑا پیچیتا ہو گئے اور پھر اس کے ساتھ بلاول بھٹو نے بھی ابھی پاکستان کی افغان پالیسی اور بڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جوہر ٹاؤن کا معاملہ ہے یہ اس طرح کی اور معاملات آگے بڑھیں گے کیونکہ پاکستان کی افغان پالیسی ہے اس پر یہ پاکستان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پالیسی ہے کیا اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کہا ہے یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود تین سو ستر اضلاع ہیں ماں پر اور وہاں پر افغان طالبان جو اس وقت کنفرم پچاس اضلاع پر مکمل طور پر قابض ہو چکے ہیں یہ قابل کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے مکمل تیار ہے مزار شریف کی طرف پیش قدمی کو تیار ہے لیکن اس دفعہ جو انہوں نے سٹریٹیجی بنائی ہے وہ قابل کی طرف نہیں ہے امریکہ کا افغان طالبان سے معایدہ آپ کو دوزار بیس میں ہوا غیر مشروع طور پر ہم یہاں سے نکلیں گے اس میں آپ صرف تین مہینے رہ گئے اب طالبان ان تین مہینوں میں کیا کر رہے ہیں کہ ہتھیار کٹھے کر رہے ہیں اپنی طاقتیں کٹھی کر رہے ہیں اپنی آپ کو منظم کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ انہیں مالی وسائل کی ضرورت ہے ہتھیاروں کی ضرورت ہے اس لئے وہ ڈائریکٹ قابل پر یا مزار شریف پر حملہ نہیں کرے سال کے آخر تک انتظار کریں گے تاکہ یہ حکومت سنبھالنے کے قابل ہو جائیں اس کے بعد یہ جو طاقت انہوں نے جمع کی ہوگی ان سارے علاقوں میں اس کا استعمال کریں گے اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نے چھیڑ دا سکے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بڑی اہم آپشن ان کے پاس موجود ہے وہ یہ کہ یہ افغان جو موجودہ حکومت ان کے ساتھ پاور شیئرنگ کر لیں اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے ایون پاکستان نے بھی نکایا آپ شیئر کریں عبداللہ عبداللہ کر رہے ہیں آلڑی وہ اور طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے ساتھ تو آپ بھی کر رہے ہیں اب پاکستان کے جو تعلقات ہیں اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ بلکل نہیں ہیں بہت خراب تعلقات ہیں پاکستان نے کہا بھی تھا آج بھی امریکہ کے سامنے شکایتیں نہ لگانا اور یہ تعلقات جو ہے وہ ان کے اس لئے بہتر نہیں ہو سکے کہ بہت ساری قوتیں ہیں اس میں اب دیکھیں تینوں پارٹیاں عبداللہ عبداللہ افغان طالبان اور اشرف غنی اس علاقے میں حکومت کر سکتے لیکن طالبان نہیں مانے گئے وہ کبھی وہ قابل کو مکمل طور پر اپنے اختیار میں رکھنا چاہتے ہیں اشرف غنی کو بلکل آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں اشرف غنی کے تعلقات جو ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے بہت زیادہ ہیں اب غیر ملکی فوج کا انخلاعہ جو ہی یہ مکمل ہوگا اشرف غنی اب جو بیڈن کو اس بات پر منانے کے لئے گئے ہیں کہ آپ ہماری حمایت کریں حالانکہ دیکھا جائے تو امریکہ تو وہاں سے خود نکلنے کے چکر ہے ان کے پاس کیا اپشن ہے کہ فضاء میں سے یا نگرانی کر سکیں یا فضاء سے ان کی مدد کر دیں ڈرون شون رکھ کے بینا گراؤن پر اترے ہوئے یہ اب پوسیبل نہیں ہے آپ کو پتہ یہ اپشن ختم ہوگی ہے پاکستان راضی نہیں ہے تو اب افغان فوجیوں کے پاس اتنی طاقت اور حمد نہیں ہے نہ اتنے وسائل ہیں ان کے پاس کہ وہ ایک لمبے عرصے تک افغان طالبان کے سامنے ٹھہر سکیں ابھی تک ان کی جو جی ڈی پی وقیرہ دکھائی جاتی ہے وہ ڈالر آتے ہیں اس کی ورے سے نظر آ رہی ہے جو یہ ڈالر ہٹنے ہیں افغان فوج بھی ختم ہو جائے نہیں ہے ڈالر سے ان کا معیشت ہی بیٹھ جائے نہیں ہے افغان طالبان کے پاس امن کا راستہ ان کے پاس شبانی پس اپشن تھی کہ وہ اس کرتے لے گا اس وقت یہ بڑی کمزور پوزیشن پڑھیں پیسے ان کے پاس نہیں ہیں آگے سے ڈالر نہیں آ رہے پھر اوپر سے اتھیار بھی نہیں ہے فوج بھی تگڑی نہیں ہے فوجی تاونی مشکل ہے خطے میں کوئی ایسا ملک بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کے ساتھ لڑ سکے گا اور جو موجود ہے وہ خود بھاگنے کے چکر میں اس لیے انہیں ڈنڈے مار کا جو کردار ہے وہ تو نہیں مل سکتا یہاں امریکہ کا جو معیدہ ہے افغان طالبان سے امریکہ اس سے کسی صورت میں اب انحراف نہیں کرے گا انہیں اپنی جو اس وقت جان بچانی ہیں تو اس لیے اب ان کے پاس جو سب سے بڑا کارڈ یہی ہے کہ اگر یہ کسی طرح پاکستان کے پاس آ جائیں کہ افغان طالبان کو آپ جو ہے ہمارے ساتھ ٹیبل پر بٹھا کر ہماری بھی ان سے بات کروا دیں اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں افغان حکومت کو چاہیے اشرف غنی کو کہ ذرا اس اکل کے ناخن لیں آپ کے بیانات آپ کی جو باتیں ہیں آپ کے ہندوستان سے تعلقات اور پاکستان میں جو آپ دراندازی کرنے کوشش کرتے ہیں یہ بند کر دیں تاکہ آپ کی طاقت کا توازن برقرار ہے آپ کو بھی اس پاور میں کوئی تھوڑا سا حصہ مل جائے امن کی صورت میں اب یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اب دیکھیں جو بڑی پیشرافت ہے کہ اشرف غنی کو اگر حکومت نہ ملی تو کیا ہوگا جوہر ٹاؤن والے معاملات ہمارے پاس بھی ہوگی ہمارے لئے بھی فائدہ اس میں کہ یہ طالبان کے خلاف مضاہمت کریں گے انارکی وہاں پھیلے گی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا اس وقت آپ ایک چیز بڑی امپورٹن جو ہم بھول جاتے ہیں اور یہ آپ کو کوئی بھی اس پہلو پر بات نہیں کرتا کہ اس وقت افغان مہاجرین پاکستان میں تیس لاکھے قریب موجود ہیں افغانستان کے اگر بہتر حالات ہوتے یہ لوگ وہاں چلے جائیں گے پاکستان کا بھی فائدہ ہے افغانستان کا بھی فائدہ ہے لیکن اگر یہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور افغان حکومت کی کوشش ہوگی کہ یہاں پر جو موجود لوگ ہیں انہیں اپنے ساتھ ملایا جائے ان مہاجرین کو نہیں لیکن جو دوسری پارٹیاں پاکستان میں حکومت کے خلاف ہیں انہیں اور پھر پلوسی ملکین کے ساتھ فل مدد کریں گے وسائل بھی دیں گے اور بھی جو لیجسٹک سپورٹ وہ بھی دیں گے تاکہ یہ پاکستان کے اندر افغانستان کی طرح کی حالات پیدا کریں اب دیکھیں اس کوشش میں انہیں مختلف ممالکی ایجنسیاں بھی مدد کریں گی اور وہ ایسے ممالکت ہیں جن کی پاکستان نے تسلیم نہیں کیا پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہے یا جن کو پاکستان مجبور کر رہے کہ وہ افغانستان چھوڑے اور نکلے یہاں سے وہ چھوڑیں گے اب آپ آپ کے خیال میں جب وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا وہ اپنے گھروں میں جا کر ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے سامنے کافی کا کپ رکھ کے بیٹھ جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھی ریٹیلی ایٹ کریں گے اور انہوں نے کیا جوہ ٹاؤن میں اسی لئے اب یہ بہت اہم ہے کہ پاکستان اپنی ایسی سٹریٹیجی کیا بنائے کہ اگر افغانستان میں کسی طرح یہ اگر اللہ نہ کرے سیول وار شروع ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کے بورڈر سے آگے نہ آئے کیونکہ دیکھیں آپ کو جو سب سے امپورٹن بات جو آج کی میری ویڈیو میں ہے موجود وہ یہ کہ پاکستان میں بہت سے اناثر ہیں سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں جماعتیں ہیں لسانی جماعتیں ہیں یہ ساری بہانے کی تلاش میں ہیں کہ انارکی پھیلائیں کوئی موقع ملے اور یہ آپ کو مذہب کی بنیاد پر لسانیت کی سوبے کی کسی نہ کسی بنیاد پر لوگ تیار بیٹھے ہوئے اور یہ اس عمل کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں ان کے جو بڑے ہیں موقع کی تلاش میں ہے کہ کب پاکستان کی جو افغانستان پر سٹریٹیجی ہے اس میں کوئی خلاہ ان کو ملے اور پھر ایسا خلاہ ملے کہ یہ اس پر اپنا کام شروع کر دیں پاکستان کو دونوں پارٹیوں کو رازی رکھنا ہے افغان موجرین کو بھی بڑی تعداد ہے ان کو بھی اپنے رکھنا ہے اس میں ساتھ اور وہاں پر جو موجود افغان حکومت ہے ان کو بھی اور افغان طالبان کو بھی اس لئے سٹریٹیجی بڑی مشکل ہے پاکستان کا بھی کردار بڑا اہم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کال آپ نے ایک جنازہ دیکھا ہوگا کہ لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور اس میں سارے افغانستان کے جھنڈے تھے اس میں آپ کو پاکستانی جھنڈا نظر نہیں آیا اس علاقے میں یہ جو علاقے کے ساتھ ہیں پاکستانی بارڈل سائیڈ پر وہاں پر لوگ آپ کو پاکستانی نہیں کہتے تو اس لئے پیرونی دنیا میں موجود جو باہر لوگ ہیں وہ بھی ان کی حمایت کرتے ہیں پاکستان مخالف لوگ ہیں مغرب میں ان کی بہت زیادہ سٹرانگ سٹرنٹھ موجود ہیں پروپیگنڈا کرنے والے انہیں بہانہ چاہیے افغانستان کا امن اسی لئے پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے افغان طالبان وہاں پر حکومت بنا بھی لیں تو پاکستان کو بہت زیادہ چوکس رہنا ہوگا اپنے بورڈر کے اندر بھی اور مارخور کو بھی آپ دیکھیں کہ جو ٹاؤن کا واقعہ ہوتا ہے اب اس واقعے سے آپ ایک بہت بڑی مثال دیکھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے ایک بڑے شہر میں ایک بڑی سیکیورٹی والی جگہ پہ جہاں پر بہترین قسم کے حالات موجود ہیں حکومت موجود ہے مارخور موجود ہے لیکن وہاں پر یہ واقعہ ہوتا ہے اور واقعہ ہوتا ہے بھی ایک بہت بڑی شخصیت کے قریب ہی تو یہ اب آپ چیز غور کریں ایک تو ابھی جو ڈیویڈ پیٹر نامی شخص پکڑا گیا ہے ائرپورٹ سے جاتے ہوئے پاکستانی اسے گرفتار کیا اس میں کوئی شک نہیں سیکیورٹی فورسز نے بڑا زبردست کام کیا جی پیس ٹریکنگ کی اور بڑا اچھا انہوں نے شکلیں بھی ڈوننی سب کچھ کیا لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعہ کی وجہ سے وہ جو شخصیت اس کا نام پوری دنیا میں آ گیا کہ یہ ابھی موجود ہیں بائر ہیں گھوم رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اب پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہاں پر مودی صاحب اپنے کشمیر میں تعلقات بڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو پاکستان کے اندر اس وقت جیجوٹا ان کے واقعے کے بعد دنیا میں نام سامنے آ گیا ان کا وسیع پہ مانے پر چھاپے تو مارے جا رہے ہیں لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں اور اس میں بڑی اہم انفرمیشن ہے کہ عارف والا میں بھی کوئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں اٹھایا جائے گا گجرا والا لاہور جہاں جہاں ہوں گے ان لوگوں ڈونڈون کے نکالا جائے گا ان کو اپنے انجام کی طرح بھیجا جائے گا لیکن یہ دیکھیں سرحدوں کے علاوہ آپ کے اپنے ملک میں اس وقت اہم تنصیبات اہم شخصیات اور یہ تمام جو بڑی جگہ ہیں ان کی سیکیورٹی کا کام اب بڑھ گیا ہے بہت اسی لیے مارہور کو چوکس ہونا پڑے گا کہ آپ یاد رکھیں کہ افغانستان کی امن سے پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے اور وہاں پر موجود دونوں پارٹیاں بلکہ تینوں پارٹیاں جو اہم ہیں ان کو جو غصہ آئے گا وہ پھر اپنا غصہ نکالنے کے لیے کچھ جگہ ڈھونڈیں گے اسی لیے اب پاکستان کا کردار اور زیادہ اہم ہو گئے پاکستان کی فورن پالیسی افغانستان پر بہت زیادہ اہم ہے بہت غور و فکر سے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر گزارنا پڑے گا اور جی آنے والے تین چار مہینے بہت اہم ہیں بہت اہم اپ ڈیٹس ہیں آج کی ملاقات میں آپ دیکھیں کیا نکلتا ہے اشرف گنی کی باتوں میں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اب مزید اس پر اپ ڈیٹ آپ کو دوں گا اگری ویڈیو تک اللہ حافظ